موسیقی کر لیتے ہیں مائے یہ بات بہت بڑی ہے اس کو بڑے لیول پر سوچنا چاہیے یہ لب جہاد سے کنیکٹڈ ہے اس میں بہت سارے جاگروک ہندو کھڑے ہو گئے ہیں اور اس کا سوال جواب کرنا چاہتے ہیں نیای کرنا چاہتے ہیں کی کیا ہو رہا ہے کیا منشاہ ہے آپ لوگ کی کیا چاہتے ہیں آپ لیکن مائے ان سب میں نہیں پڑھوں گا لیکن مائے ایک چھوٹی سی بات کو آج اٹھانا چاہوں گا بات چھوٹی ہے مگر کہہ رہا ہوں کہ بہت بڑی ہے میں یہ نہیں کہوں گا جو اس ویڈیو میں کہا گیا تھا میں کہوں گا کہ ایسی لڑکیوں سے بچے ہیں اب آپ سوچیں گے کہ میں کیوں کہہ رہا ہوں لڑکیوں سے بچوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو آج کل کے جو سوشل میڈیا کی ایک دین ہو گئی ہے جس میں آپ کو اچانک ایسے ایسے میسیجز آتے ہیں ہائی اگر آپ نے میسیجز کا جواب نہیں دیا بلگی لڑکی کی فوٹو ہوتی ہے اس میں اور وہ اپنا ایک چہرہ دکھا دیتے ہیں اس سے یہ بھی نہیں معلوم پڑتا کہ اس کے پیچھے مرد ہے یا عورت ہے یا لڑکی ہے اور سامنے والا آدمی جو بچارہ سوشل میڈیا میں نیا نیا گھوسا ہوا ہوتا ہے اور سوشل میڈیا سے پروابیت ہوتا ہے اس کے چکاچاؤن سے پروابیت ہوتا ہے یوٹیوب میں ہزاروں ویڈیوز ایسی ہیں جس کو دیکھ کر اس کا من آلریڈی ایک اس باتوں کو ایکسیپ کرنے کے لیے کہا رہی میرے سے تو کوئی لڑکی ہلو نہیں کرتی یہ لڑکی مجھے ہلو کہہ رہی ہے اور وہ بھی اس کو ہلو کرتا ہے پھر وہ اس کو بات کرتی ہے پھر وہ اس سے بات کرتا ہے چار دن چلتا ہے پانچ دن چلتا ہے اور بعد میں پھر پتا لگتا ہے کہ لڑکی کہتی ہے کہ ارے تم تو بہت اچھے ہو چلو تم مجھے کوئی اپنی فوٹو بھیجونا اور وہ فوٹو بھیجنا بڑا خوش ہو جاتا ہے اور کبھی کبھی تو ہوتا ہے اندر سے میں بتانا چاہتا ہوں openly بتانا چاہتا ہوں کیونکہ میرے نزدیک یہ بات ہو چکی ہے میرے نزدیک کے کلیک کے ساتھ یہ بات ہوئی ہے اور وہ کہتے ہیں ارے اپنے کوئی اپنے پورے باڈی کی فوٹو ننگی فوٹو بھیجونا یہاں تک گر جاتے ہیں اور سامنے والا اتنا لالچیا لو بھی ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ سوچتا ہے اس میں کیا فرق پڑتا ہے میری دوست ہے وہ بھیج دیتا ہے اس کو اور پھر دوسرے ہی دن وہاں سے مانگ آتی ہے مجھے اتنے روپے دو ورنہ یہ فوٹو تمہاری میں اپلوڈ کر دوں گی اس سے بچنی کی اوشتہ ہے ہر یوٹیوبر اس کو میں کہوں گا ہر سوشل میڈیا میں گھسے ہوئے ویکتی سے کہوں گا ایسی لڑکیوں سے پچھو یہ ایک نہیں دو نہیں پورے سوشل میڈیا میں منڈرہ رہی ہیں ایک ریکٹ ہے جو بھولے بھالے لوگوں کو پھسانے کا کام کرتے ہیں ان کو ان کو اکرشت کرتے ہیں اور اس کے بعد میں پھر کچھ ایسی باتیں کر جاتے ہیں کہ وہ ان کو بلیک میل کر سکتے ہیں ایسی لڑکیاں اکثر دیکھیں گے ان کے ان کے فوٹوز بھی ہیں مطلب آپ کو میں کہہ دوں کہ مجھے بھی اس طرح کے کافی فونز ووٹس اپ آتے ہیں جس میں لکھانا تھا ہائی اب مجھے جاتا ہے میرے کو کوئی ہائی کیوں کرے گا اور فوٹو بھی دیکھتی ہے ایک ینگ لڑکی کی فوٹو ہوتی ہے وہ اس لیے ایک چکنا چکنا سے فیس ہوتا ہے اور وہ ہائی کرتی ہے اور جب میں کچھ نہیں بولتا ہوں پھر جواب آتا ہے میں چھپ رہتا ہوں بلتا ہے آپ پلیز فون اٹھائیے نا اب مجھے حیرانی ہوتی ہے ایک تو مجھے لڑکیوں کی نرلجتہ پسند نہیں آتی لڑکیاں لڑکیاں ہیں ان کے اپنی پریولیج ہیں ان کے اپنی سیمائیں ہیں ان کے اپنی مریادہ ہیں ان کے اپنے سنسکار ہیں آپ اپنے مریادہ میں رہیے آپ کے سنسکار میں رہیے میں ان سبھی لڑکیوں کو کہنا چاہتا ہوں جو اس طرح کے مجھے میسیجز بھیجتے ہیں اگر میں نے آپ کو جواب نہیں دیا تو میسیج کلیر ہے کہ وہ آپ کے جماعت سے نہیں آتا لیکن میں نے دیکھا اکثر وہ ٹرائے کرتے رہتے ہیں ترہ تر کی باتیں ہوتی ہیں کوئی تو کہتے گی ارے میرے کسی اور کے ثروت کہتے ہیں ارے میں تو مکیش جی کے لیے میں تو کروچوت رکھتی ہوں مجھے ان سے ملائیے مجھے حیرانی ہوتی ہے آپ ہیں کون جو کسی کے لیے کروچوت رکھتی ہیں کیا حق ہے آپ کا اس کے اوپر اور کیا آپ مان کے اس کے کروچوت رکھتی ہیں اور کیا ایکسے کرتی ہیں کہ وہ خوش ہو جائے گا آپ سے یہ بےہودگی ہے اس لیے میں سب سے کہنا چاہتا ہوں کہ ایسی بےہودگی سے بھری ہوئی لڑکیوں سے بچاؤ یہ آج کی مجھے نہیں مالی اس میں ریالیٹی کیا ہے اگر سچ مچ ایسی لڑکیاں ہمارے سماج میں پیدا ہو گئی ہیں تو ہمارا سماج پتن کی اور جا رہا ہے ہمارے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ لڑکیوں کے پاس ایک ورڈ ہوتا تھا پریولیج ہوتا تھا تو سے نو نو یہ لڑکیوں کا پریولیج تھا آج لڑکوں کا کہنا پڑتا نو اور لڑکیاں آگے آتی ہیں ارے ایسے سبھی لڑکیوں کا ایسے سبھی وارسپ بھیجنے والوں کا نمبر امیڈیٹلی بلوک کر دیتا ہوں آپ لوگ بھی یہی کیا کیجئے میں ان سبھی لوگوں کو یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ اگر میں جواب نہیں دیتا تو مجھے آپ بار بار ویٹسپ کر کے میسیج مت بھیجا کیجئے کیونکہ میرے پاس وقت نہیں ہے آپ لوگوں سے اس طرح سے واتسپ میں بات کرنے کا keep that in mind مجھے کسی نے اپنا اپنا بھی واتسپ دکھایا ہے سر ہم کو بھی آتے ہیں سر ہائے کرتے ہیں پھر ہلو کرتے ہیں پھر بعد میں لکھا رہتا ہے فری سیکس اب یہ دیکھ یہ دھندہ ہے یہ یہ دھندے سے بچو آپ اپنے زندگی میں جیو اپنے گھر پریوار بیوی بچوں کے ساتھ جیو اس طرح کی کانٹروورسی میں پڑھو گے تو وہی حال ہوگا جو میں نے کہا تھا کہ اکثر لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے اس طرح کی حرکتیں کر جاتے ہیں سمجھتے ہیں کہ وہ سچ مجھ میری دوست ہے ارے دوست کہاں سے آئے آپ نے اس کا چہرہ تک نہیں دیکھا آپ نے اس کا گاؤں تک نہیں دیکھا آپ نے اس کے کہاں رہتی ہے وہ نہیں دیکھا آپ کس گروپ کیا وہ نہیں دیکھا وہ مسلم ہے کہ ہندو آپ کو نہیں معلوم اور آپ اسے دوستی بنا لیتے ہو اس کو آپ سوشل میڈیا کہے تو شرم آنی چاہیے آپ کو سوشل میڈیا کچھ نہیں ہوتی سوشل میڈیا صرف آپ کو انفرمیشنز دیتی ہے آپ انفرمیشنز دیکھئے انجوائی کیجئے پڑھئے لیکن کسی کے ساتھ رشتہ مت بنائیے وہ بھی اس سوشل میڈیا کے تھرو جو میں کئی بار کہا چکا ہوں کہ یہ واتس اپ اور یہ یہ موبائل کا سب سے بڑا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ لوگ اپنے گھر پریوار کو چھوڑ کر ایک انجانی لوگوں کے ساتھ اپنا رشتہ بٹھاتے ہیں جو ہم اٹھا اوپر کرتا ہے ہارٹ کی فوٹو لگا دیتا ہے آئی لیو بول دیتا ہے اور یہ بیچارہ سیدھا سادھا آدمی میں تو ایک شہر کی بات کر رہا ہوں کیا ہوتا ہوگا جب گاؤں میں رہنے والے ینگ لوگ ان کے پاس ایسے میسیجز جاتے ہوں گے کہ آپ فستے نہیں ہوگے اس لئے میں پھر سے ایک بار کہنا چاہتا ہوں بچو ایسی لڑکیوں سے بچو جو آپ کو ہر چوتھے پانچویں پوسٹ میں دکھ جائیں گی ان کے اپنے چینلز ہوتے ہیں میں بتا دوں ان کے چینلز دھندہ کے لیے ہوتے ہیں یہ ایک طرح کی وحشہ ورطی ہے میں اسے کہہ سکتا ہوں یہ وحشہ ورطی ہے کوئی بھی لڑکی اگر کسی لڑکے کو کہے کہ I want to have sex with you وہ لڑکی لڑکی نہیں ہے وہ دھندہ کر رہی ہے کیونکہ اس طرح کے نرلج باتیں کوئی سبھے سماج کی لڑکی کبھی نہیں کرے گی اور اگر وہ کرتی ہے تو وہ سبھے سماج کی نہیں ہے وہ اس کا دھندہ ہے یہ آپ اس میں بھاگیدار مت بنیے اسی لئے کہتا ہوں ایسی لڑکیوں سے بچو موسیقی